الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سنہ قرآن نام کی ساتھ ان تفسیر کا لیسن نمبر 2.263 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 263 اور تھی میں سورے بخرایت نمبر 240 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات اکنالیجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزین یتوفون منکم ویزرون ازواج ازواجان وسیتل لی ازواجهم مطاعن الی الحول غیر اخراج فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن میں معروف واللہ عزیز حکیم ورڈ بائی ورڈ راسلیشن دیکھیں واللزین روٹ وڑے علیف لام لام زال یا سے مانے اور جو لوگ اندوز ہو متوفاونا واو فا یا سے مانے وفات پا جائے ڈائی منکم نیم نون سے مانے تم میں سے اماؤگ یو ویزرونہ واو زال روہ سے مانے اور وہ چھوڑ جائے اندو لی ازواجہ زا واو جیم سے بیویا وائفز وسیعتن واو سواد یا سے مانے وسیعت اول لی ازواجہم زا واو جیم سے مانے اپنی بیویوں کے لئے فور دیر وائفز مطان میم تاعین سے مانے نان و نفخہ پروویجن اور مینٹیننس الہ علیف لام یا سے مانے تک فو الحولی حا واو لام سے مانے ایک سال دعیر غیر غین یا روہ سے مانے بغیر پتاوٹ اخروج خا روہ جیم سے مانے نکالے ڈرائیونگ دیم آؤٹ فا ان علیف نون سے مانے پھر اگر بٹ اف خرجنا خا روہ جیم سے مانے وہ نکل جائیں دے لیف فلا لام علیف سے مانے تو نہیں دین نو جناح جیم نون حا سے مانے گنا بلیم علیکم آئین لام یا سے مانے تم پر اپون یو فی فا یا سے مانے میں کنسرننگ یا ان یا فور کے معنوں میں بھی آتا ہے ما میم علیف سے مانے جو وات فعلنا فا آئین لام سے مانے وہ کریں دے دو فی فا یا سے مانے میں کنسرننگ آنف سے ہننا نون فا سین سے مانے اپنے تئی دیمسلو من میم نون سے مانے سے آف معروف عین روا فا سے مانے دستور کے مطابق honorably اور reasonable اور in a fair manner کے معنوں میں بھی آتا ہے واللہ علیف لام حا سے مانے اور اللہ اور اللہ عزیز عین زا زا سے مانے غالب almighty حکیم حا کاف میم سے مانے حکمت والا all wise phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں واللزین یتوفون منکم اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں ویا ضرور ازواجہ اور بیویاں چھوڑ جائیں وصیتر لی ازواجہم تو اپنی بیویوں کے لئے نصیحت کریں مدعن ہنہ میں معروف اپنے تین دستور انگلیش میں دیکھیں انگلیش میں دیکھیں انگلیش میں دیکھیں انگلیش میں دیکھیں اللہ عزیز الحکیم رکھنے کے بارے میں دو سے زیادہ خوال ہیں یعنی وہ فسرین میں اختلاف ہے ہم یہاں پر سب سے پہلے پہلا خال دیکھتے اس پر فوکس کرتے ہیں پہلے خال کے مطابق اسلام کے شروع کے دور میں یہ ایک لازمی اور واجب حکم تھا یعنی بیوہ کو ایک سال تک گھر میں رکھ کر اس کا مینٹیننس دینا یہ واجب تھا بعد میں عدت وفات والی آیت کے ذریعے ایک سال کی مدد کو منسوک کر کے چار ماہ دس دن کی مدد مقرر کی گئی اور اکثر مفسرین کا خوال ہے کہ یہ آیت یعنی سور بخرا آیت نمبر 240 جو کرنٹ آیت ہے سور بخرا آیت 234 سے منسوک ہو چکی ہے سور بخرا کی آیت 234 کو ہم ایک بار یہاں ریوائز کرتے ہیں اور جو تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو چار مہینے دس دن تک اپنے نفس کو روکنا چاہیے یعنی ان کی عدد چونکہ چار مہینے دس دن مقرر کر دی گئی لہٰذا سور بخرا کی آیت نمبر 240 کو بعض مفسرین منسوک مانتے ہیں اور آیت میراس کے ذریعے عورت کے نان و نفخہ کو شوہر کی طرف سے ملنے والی ویراست کے ذریعے منسوک کر دیا گیا ہے چونکہ آیت 240 میں عورت کا نان و نفخہ بھی ایک سال تک دینے کا حکم ہے لہٰذا اس کو بھی منسوک مانا گیا سور نسا آیت 12 کے سبب اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی میراس کا ذکر کیا ہے یعنی جب بیوہ کو اس کی میراس کا حق دے دیا جاتا ہے تو پھر مزید نان و نفخہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں یہ قول ہے پہلی جماعت کا دیکھیں سور نسا آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور عورتوں کے لئے چوتھائی مال ہے جو تم چھوڑ کر مرو بشرتے کہ تمہاری اولاد نہ ہو بس اگر تمہاری اولاد ہو تو جو تم نے چھوڑا اس میں سے ان کا آٹھویں حصہ ہے اس وسیعت کے بعد جو تم کر جاؤ یا خرص کے بعد تو اس آیت میں عورت کے یہ راست کے حق کو کلیرلی بتا دیا گیا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب یہ آیت منسوک ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں آپ نے فرمایا بھتیجے جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے یہاں بھی موجود ہی رہے گی ہم کوئی تغیر و تبدیل نہیں کر سکتے یعنی صحیح بخاری کی اس حدیث کے حوالے سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو کمپائل کیا تو حضرت ابن زبیر نے اس آیت کو قرآن سے ہٹانے کے لئے کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کرائی ہیں قرآن میں وہ جوں کی توں رہے گی انہیں نہیں نکالا جا سکتا اس سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو منسوخ مانتے تھے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکوم تھا کہ سال بھر تک نان و نفخہ اس بیوہ عورت کو میت کے مازے دیا جائے اور اسی کے مکان میں یہ رہے پھر آیت میراس نے اسے منسوخ کر دیا اور خابین کو اولاد ہونے کی صورت میں مال مطروقہ کا آٹھوہ حصہ اور اولاد نہ ہونے کے وقت چوتھائی مال مرسے کا مقرر کیا گیا اور عدد چار ماہ دس دن مقرر ہوئی یعنی ابن عباس کے خول کے تحت بھی آیت سورہ بخرا کی دو سو چالیس منسوخ ہے اور اس آیت کو منسوخ کرنے والی دو آیت ہیں ایک تو میراس کی اور دوسرے چار ماہ دس دن کی عدد والی آیت اکثر صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ آیت منسوخ ہے وہ جہاں چاہے عدد گزارے مکان کا خرش خاوین کے ذمہ نہیں ہے چونکہ عورت کی میراس مخرر ہو چکی لہٰذا شوہر کے مکان میں بھی رہنے سہنے کو منسوخ کر دیا گیا ابن کسیر کے مطابق مفسرین کے دوسرے خول پر ہم توجہ کرتے ہیں حضرت مجاہد فرماتے ہیں سات مہینے بیس دن جو اصلی عدد چار ماہ دس دن کے سوا کے ہیں اس آیت میں اس مدد کا حکم ہو رہا ہے عدد تو واجب ہے لیکن یہ زیادتی کی مدد کا عورت کو اختیار ہے خواہ وہیں بیٹھ کر یہ زمانہ گزار دے خواہ نہ گزارے اور چلی جائے یعنی چار ماہ نے دس دن کی عدد تو اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی اور باقی کی جو عدد کے دن ہے وہ عورت کی مرضی کے مطابق ہے یعنی اگر وہ چاہے تو شوہر کے گھر میں گزارے یا چاہے تو چلی جائے پس ان اخواہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سات نے سال بھر تک عدد کو واجب ہی نہیں کیا پھر منسوق ہونے کے کیا معنی ہے یعنی اتنی طویل عدد تو واجب ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کا منسوق ہونا بھی بے معنی ہے یہ تو صرف خاویند کی وسیعت ہے یعنی خاویند کی نصیحت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو کرنی ہے اور اسے بھی عورت پورا کرنا چاہے تو کرے ورنہ اس پر کوئی جبر نہیں وسیعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے جیسے آیت اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے یعنی نصیحت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یعنی سور بخر آیت نمبر دو سو چالیس میں جو وسیعت کا ذکر ہے دراصل وہ نصیحت کے معنوں میں ہیں ویل کے معنوں میں نہیں ہیں پس اگر عورتیں سال بھر تک اپنے فور چھدہ خاویندوں کے مکان میں رہیں تو انہیں نہ نکالا جائے اور اگر وہ عدد گزار کر جانا چاہیں تو ان پر کوئی جبر نہیں امام ابن تیمیہ بھی اسی خول کو پسند فرماتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں اور باقی کی جماعت اسے منسوق بتاتی ہے پس اگر ان کا ارادہ اصلی عدد کے بعد کے زمانے کے منسوق ہونے کا ہے تو خیر ورنہ اس کے بارے میں آئیمہ کا اختلاف ہے یعنی جو اس آیت یعنی آیت نمبر دو سو چالیس کو منسوق بتاتے ہیں سور بخرہ کی اگر نسخ میں زمانہ چار مہنے دس دن کے علاوہ کا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے کم کی عدد کی بات ہے تو اس میں آئیمہ کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں خوان کے گھر میں عدد گزارنی ضروری ہے اور اس کی دلیل موتا مالک کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کی ہمشیرہ صاحبہ فریعہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لئے میرے خاوین گئے حدوب میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو ختل کر دیا ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدد گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے اگر آپ اجازت دیں تو اپنے میں کے چلی جاؤں اور وہیں عدد پوری کروں آپ نے فرمایا اجازت ہے میں لوٹی ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا یا خود بلائیا اور فرمایا تم نے کیا کہا چنانچہ میں نے وہیں عدد کا زمانہ پورا کیا یعنی چار مہینے دس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے مجھے بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا میں نے اپنا یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمیت سنایا حضرت عثمان نے بھی اسی کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا اس حدیث کو امام ترمیزی حسن صحیح کہتے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم دکات دیکھیں اس تفسیر کے وہ فصرین میں اس آیت یعنی سورے بخر آیت 240 کی تفسیر کے سلسلے میں اختلاف موجود ہے ایک جماعت کا خولے کے آیت منسوخ ہے اور اس کو منسوخ کرنے والی آیت سورے بخر آیت 234 اور سورے نیسا آیت 12 ہے دوسری جماعت کا خولے کے بیوہ کو عدد کے چار مہینے دس دن شہر کے گھر گزارنا چاہیے اس سلسلے میں وہ معتہ مالک کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تیسری جماعت کا خولے کے آیت یعنی سورے بخر آیت نمبر 240 منسوخ نہیں ہے شہر کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو نصیحت کرے کہ اس کی بیوہ کو ایک سال تکھر سے نہ نکالے اور اس کو نان و نفخہ بھی اس کی میرا سے ادا کرے ہاں اگر وہ خود گھر سے نکلنا چاہے اور دستور کے مطابق دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کسی پر کوئی گناہ نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین